ہوں جسے کے غلامی میں وہ آقا نظر آئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے مفہوم ارز کر رہا ہوں قلب و رضی قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا تین شخص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سائے نصیب ہوگا ارز کی گئی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بکسرت اپنے پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درد و سلام پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے سلسلہ خوابوں کی تعبیریں جاری ہیں اول تاخر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ شامل رہیے انشاءاللہ عزوجل اگر آپ نے اپنا خواب ریکارڈ کروایا تھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے خواب کی تعبیر اس سلسلے میں شامل ہو جائے آپ کی تعبیر آپ کے علم میں آئے گی اس کے علاوہ بھی زمنا مدن پھول عرض کیے جاتے ہیں جو کہ مفید عام ہوتے ہیں انشاءاللہ مدن پھول حاصل کریں گے علم دین حاصل کریں گے جو سنتیں اور عداب بغیرہ بیان کیے جائیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت ساری برکات حاصل کرنے کا موقع ملے گا خواب ہر شخص ہی دیکھتا ہے بچہ بھی دیکھتا ہے بڑا بھی دیکھتا ہے چھوٹا بھی دیکھتا ہے بڑھا بھی دیکھتا ہے عورت مرد مسلمان ہو یا غیر مسلم تقریبا ہر شخص ہی خواب دیکھتا ہے خواب دیکھنے میں انسانی خیالات کا انسانی تفکرات کا انسانی رجحانات کا بہت زیادہ عمل دخل ہوا کرتا ہے یہاں پر ایک بات عرص کرتا چلوں کہ ہم عموماً کس طرح کے خواب دیکھتے ہیں ان خوابوں کے ذریعے ہم اپنی سوچ اور اپنی فکر کا اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے تفکرات کو اچھا رکھنا اپنی سوچ کو مصبت رکھنا پاکیزہ رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے ورنہ یاد رکھئے کہ جس کی سوچ اچھی نہیں ہوتی اس کا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا کیونکہ عمل یہ نتیجہ ہے عمل جو ہے وہ پھل ہے اور اس کی بنیاد اس کی وجہ عمل ہم نے کیوں کیا یہ ہمارا خیال ہوتا ہے اور ایک کومن سی بات ہے کہ انسانی آعزا اس کو رعایہ قرار دیا گیا ہے اور دماغ کو بادشاہ قرار دیا گیا ہے جس طرح ایک بادشاہ اپنی رعایہ کو حکم دیتا ہے اور اس کو وہ فالو کرتی ہے اسی طرح سے ہمارے آعزا ہمارے جو افعال ہیں ان کا صدور ہمارے ذہنی تفکرات کے مطابق ہوتا ہے میرا ذہن سوچے گا کہ میں اس شئے کو اٹھا لوں جب ہی میرا ہاتھ حرکت کر کے اس کی طرف جائے گا اگر میرے خیالات کے اندر بھوک محسوس ہو رہی ہوگی تو میں کھانے کی طرح بڑھوں گا تو جو ہم سوچیں گے ویسا ہم کریں گے اور ماہرین نفسیات نے یہ بات بیان کی ہے اس طرح کے مقولے عام ملتے ہیں کہ انسان کی شخصیت آپ کی پرسنیلٹی وہ نہیں جو آپ کرتے ہیں بلکہ آپ کی پرسنیلٹی وہ ہے جو آپ سوچتے ہیں واقعی حقیقت یہی ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہی کرتے ہیں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں اور یہ گمان کرنا کہ میری سوچیں اگرچہ غلط ہی سہی لیکن میرے آمال درست رہیں گے یہ خام خیالی ہے آج نہیں تو کل ہمارے رجحانات کا ہماری سوچ کا ہماری تفکرات کا اثر ہماری زبان پر ہمارے دیگر آزا پر ضرور ظاہر ہوگا تو جس طرح ظاہری زندگی میں ہمارے تفکرات ہم پر متاثر ہوتے ہیں تأثر ڈالتے ہیں ہم اس سے تأثر حاصل کرتے ہیں اسی طرح سے خواب کے ساتھ بھی انسان کے سوچوں کا اور تفکرات کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے جس طرح ہمارے ظاہری آمال کا محاسبہ ہے اسی طرح سے ہمارے خیالات کے بارے میں بھی سوال ہے ہم جو سوچتے ہیں جو خیال کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہے ہر خیال برا آنے والا وہ گناہ نہیں ہوا کرتا اس میں بھی تقسیم ہے اور علماء کرام نے کتب فقہ کے اندر بیان کی ہے ایک بنیادی بات ارز کرتا چلوں کہ انسان کا دماغ گویا کہ ایک انٹینے کی مثل ہے جس طرح ایک انٹینہ ہوتا ہے اور ہوا کے اندر فضاء کے اندر جو بھی ریزیز ہوتی ہیں جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ تچ کرتی ہیں کیچ کرتا ہے اسی طرح انسانی دماغ بھی انٹینے کی مثل ہر وقت خیالات کی آماجگاہ رہتا ہے کوئی نہ کوئی خیال ہمارے دماغ میں آتا رہے گا جاگ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہم سو جاتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے تو کسی بھی برے خیال کا فقط آنا اس پر گریفت نہیں کہ خیال ہے آ جاتا ہے اگر خیال آیا برا خیال ہے اس کو میں نے جھٹک دیا اس کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا اس تخیل کو میں نے اپنایا نہیں اس پر جزم نہیں کیا تو اب اس پر گریفت نہیں جس کو وسوسہ بھی کہتے ہیں برے خیالات جو انسان کے دماغ میں آتے ہیں بعض لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے مجھے یہ وسوسہ آ گیا تو خالی کسی برے خیال کا آ جانا اس پر گریفت نہیں گناہ نہیں لیکن برا خیال آیا میں نے اس پر جزم کر لیا اور اس کے مطابق عمل کرنے پر میں آمادہ ہو گیا یا اس کے مطابق عمل کرنا میں نے شروع کر دیا مثال کے تو اب کسی کے بارے میں برا خیال آیا کیا فلان شخص ایسا برا ہے اب خالی خیال آیا میں نے اس کو اپنایا نہیں اس پر جزم نہیں کیا اعتماد نہیں کیا آیا اور چلا گیا اس پر گریفت نہیں لیکن اگر میں نے دل میں اس خیال کو جمع لیا کہ ہاں یار واقعی وہ شخص ایسا ہی ہے جبکہ میرے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں کوئی ایسا قرینہ نہیں جو کہ اندر شرعہ جو ہے وہ قابل قبول ہو تو اب میں اس کے بارے میں جو برا گمان جمع رہا ہوں یہ بدگمانی ہو گئی اس پر میری گریفت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ زوجل جب اپنے ذہن کا اپنے خیالات کا ہم محاسبہ کریں گے کہ میں کیا سوچتا ہوں میں کیا فکر رکھتا ہوں تو انشاءاللہ اپنے تفکرات کو پاکیزہ کرنے اچھی سوچ بیچار کرنے کے عدد بنے گی تو جب ہمارے خیالات اور ہمارے تفکرات اچھے ہوں گے تو اس کا اثر ہمارے ظاہری آزا کے ذریعے بھی ظاہر ہوگا اور ہم اچھے ہو جائیں گے خواب بھی اچھے نظر آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ہر عضو کا قفل مدینہ نصیب فرمائے اور ذہن کا بھی قفل مدینہ ان معنوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ذہن کو برے خیالات سے پاک رکھنا بد گمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا حسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا گدے خیالات سے اپنے ذہن کو بچائے رکھنا گویا کہ یہ ہمارے ذہن کا قفل مدینہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے کالز کی طرح بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلا خواب کیا بیان کیا گیا ہے پھر انشاءاللہ اس کی تعبیر بیان کی جائے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکو رحمت اللہ میرا نام احمد رضا تاری ہے میں گجل والا سیز کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ مجھے وقتن فوقتن ایسے خواب آتی رہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب ریلوے ٹرین ہے اس میں میں سنتا دیکھتا رہتا ہوں کبھی ہمارے محلک ہے کبھی ہمارا کوئی عزیز ہے جس کے ان کا گوشت بوشت پھیل جاتا ہے